ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ نیو ویڈیویر پلیز سسکرائب می چینل آج ہم بات کر رہے ہیں کیا مہیلہ پر ہو سکتا ہے ریپ کا مقدمہ کیا کسی مہیلہ پر ریپ کا کیس درج ہو سکتا ہے تو سپریم کورٹ اس پر کرے گا سنوائی کیا جو مہیلہ ہے جو کہتے ہیں جو بھومن ہیں اس پر کیا ریپ کا کیس کیا جا سکتا ہے کیا بھومن بھی چارج بھی ریپ تو اس پر کیا کہتا ہے اس کے لیے جانچ کرنے کے لیے سہمت ہوئے جسٹس ریسی کے اس روئے اور سنجے کرول کی پیٹ نے مہیلہ کو گفتاری سے سکشہ پردان کی اور اسے جانچ میں سیوک کرنے کا نیدیس دیا ہے تو ابھی حالی میں ایک بھاقیہ ہوا کی جو ہے کیا کسی مہیلہ پر ریپ کیس میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے عام طور پر تو جو ریپ کیس میں اروپی پروسی ہوتا ہے جانر کی جو پروس ہوتے ہیں ان پر ہی کیا ہے جو ریپ ہے اس کا مقدمہ چلایا جاتا ہے لیکن سپریم کورڈ نے اب ایک گھنبی سوال کھڑا ہوا ہے سپریم کورڈ نے پنجاب سرکار سے اکسٹھ ورسی اکسٹھ یا باسٹھ ورسی مہیلہ کی یاشکہ پر جواب مانگا ہے پیڑک مہیلہ نے دعویٰ کیا کہ اسے فسایا گیا ہے ساتھ ہی اس کے بیٹے کے اخلاق جھوٹا کے درج کیا گیا ہے اس میں یہ چارج لگایا ہے وہ 62 ورس یہ مہیلہ کے اوپر لگایا ہے اکسٹھ یا 62 ورس کی ایک جو مہیلہ ہے اس طریح ہے اس پر کیا ہے یہ چارج لگایا گیا ہے ریپ کا کیا ہے اس پر چارج لگا ہے تو اس پر چرچہ ہو رہی ہے سوال اٹھ رہا ہے کیا ریپ کیسی ایک مہیلہ پر بھی ہو سکتا ہے اس مددے کی جانچ کرنے کے لیے سہمت ہوئے جشٹس رشی کے شرائے اور سنجے کرول کی پیٹ نے مہیلا کو گفتاری سے سرکشہ پدان کی اور اسے جانچ میں سریوک کرنے کا نیدیس دیا مہیلا کی اور سے پیش ہوئے بکیل رشی منوتہ نے ترک دیا کہ آئی پی سی کی دھارہ 376-2 این وار وار بلاتکار کے آروپ کو چھوڑ کر ایف آئی ایر میں انہیں سوی دنڈاتمک دھارائیں جمانتی ہے اس اس دھارہ کے تحت دو سدھی پر کم سے کم دس سال کی قید کا پرابدان ہے اور اسے آجیون کاراواز تک بڑھایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کے نے ایک فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے منوتہ نے کہا کہ کسی مہیلا پر بلاتکار کا آروپ نہیں لگایا جا سکتا ہے کیا ہے یہ پورا معاملہ کیوں نہیں لگایا جاتا ہے یا لگایا جا سکتا ہے اس پہ جو ہے آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے تو کیا ہے اس کا پورا معاملہ ایسا جو کوششن جو ہے وہ کیوں آیا معاملے کے انصار سکایت کرتا شروع میں مہیلا کے امریکہ اس تحت بڑے بیٹے جو کی ایک بیدوہ کے ساتھ لانگ ڈسٹینڈ لیشنسپ میں تھی لیکن وہ کبھی بیقتی کا طرور سے نہیں ملے تھے ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ سکایت کرتا نے ایک آوہاسی بیوہ سماروں میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیوہ کے بعد ویڈوہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا یعنی اپنی ساس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا بعد میں ویڈوہ کا بیٹا چھوٹا بیٹا پرتگال سے ان سے ملنے آیا جو ویڈوہ ہے اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے چھوٹے بیٹے کے آنے کے بعد جو ساس ہے اس کی بہو کی تو اس کے چھوٹے بیٹے کے آنے کے بعد سکایت کرتا اور اس کے پریوار نے اس پر اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ انوپچارک بیوہ کو ختم کرنے کا دواب ڈالا جب چھوٹا بیٹا پرتگال جانے والا تھا تو سکایت کرتا نے جور دے کر کہا کہ بہے اسے اپنے ساتھ لے جائے لیکن میں اکیلا ہی چلا گیا جب دونوں پریواروں کے بیچ تناب بڑھ گیا تو ایک سمجھوتا ہوا اور جو ویڈوہ نے سکایت کرتا کو اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ شادی ختم کرنے کے لیے گیارہ لاکھ روپے دیئے اس کے بعد سکایت کرتا نے اس تھانی پولس سے سمپر کیا اور ویڈوہ اور اس کے بیٹے چھوٹے بیٹے کے خلاف بہراتکار اور انہیں آروپ لگاتے ہوئے پراتمی کی ایف آئیہ درج کرائی یعنی کی جو ساس ہے اس پہ اور جو اس کا چھوٹا بیٹا ہے اس پہ بات آ دیں کہ اچھ لیانلے نے پہلے معاملے میں سکایت کرتا دوارہ لگائے گئے آروپا پر دھیان دینے کے بعد جمانت تیاج کا خواہش کر دی تھی سکایت کرتا نے دعویٰ کیا کہ تین سال کے رشتے کے بعد ستمبر دوزار بائیس میں بدوہ کے بڑے بیٹے نے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا سکایت کرتا نے آروپ لگایا کہ یہ ہے وعدہ تک کیا گیا تھا جب بڑے بیٹے نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہے کسی اور سے سادھی کرے گی تو وہے آتمتیہ کر لے گا اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہے بڑا بیٹا تھا جس نے اسے بھارت آنے پر اپنی ماں کے ساتھ رہنے کوٹ میریج کرنے اور اسے اپنے ساتھ امریکہ لے جانے کے لیے کہا تھا اب اس نے آروپ لگایا کہ بعد میں اس کی ماں اور بھائی نے اس پر چھوٹے بیٹے سے سادھی کرنے کا دواب مانانے کی کوشش کی یعنی پہلے بڑے بیٹے سے کیا ہے اس طریقے سے اسے فسایا گیا اس کے بعد چھوٹے بیٹے سے کیا ہے جو ہے شادی کرنے کے لیے دواب مانانے کی کوشش کی ایسا کرنے سے انکار کرنے کے بعد بھائی پر آروپ لگایا گیا کہ اس نے سکایت کرتا کو اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ایک کمرے میں بند کر دیا جہاں اس نے سکایت کرتا کے ساتھ بلادکار کیا ریپ کیا اور اس کے اصلین تصویریں لی یعنی کی ایک ساس پہ ایک محلہ پہ جو ہے ایک بہار سے جو ویختی رہتا تھا اس نے کیا ہے ایک آن لائن طریقے سے شادی کر لی اس کے بعد دھمکیاں دی اگر بھائی نہیں کرے گی شادی تو میں آسوسائٹ کر لوں گا اس طریقے سے وہ بہار رہتا تھا اس کے بعد چھوٹا بیٹا آیا چھوٹے بیٹے سے کیا ہے جو ہے دواب بنایا گیا کہ اس سے شادی کر لیں تو اس طریقے سے یہ جو کیس ہے وہ چل دا ہے تو اس کے بعد کیا ہے اس نے اگر نہیں دواب بنانے کا جو کہا گیا تھا بھائیس نے شادی نہیں کی چھوٹے بیٹے تھے تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا جیسا اس کہانی میں کہا جا رہا ہے گور طلب ہے کی ایسے ہی معاملے میں اس سال فروری میں علاوات اس چنیالے میں بھی ایک ایسا ہی کیس آیا تھا تو جو آروپ لگ رہا ہے وہ ایک ساس پہ یا ایک جو بدوہ ہے جو کی سکسٹی ٹوئیئرز کی جو مہیلہ ہے اس پہ لگ رہا ہے اس پہ جو ریپ کیس ہے وہ چلانے کے لیے ایک جو لڑکی تھی جو جس سے شادی پہ دواب بنایا گیا جس سے کی اس کی بڑے بیٹے نے شادی کی تو اس نے اپنی ساس پہ جو ہے کیس کیا ہے کہ جو ہے مہیلہ پہ کیا ہے ریپ کا مکنمہ چلایا جا سکتا ہے اس پہ سپریم کورٹ اس پہ چرچہ کر رہا ہے جواب مانگ رہا ہے تو لیکن ایک جو واقعہ ہوا ہے وہ علاوات ہائی کورٹ علاوات ہائی کورٹ نے مانا اس پہ ایک فروری میں ایک کیس آیا کہ ید بھی ایک مہیلہ بلاتکار کا اپرات نہیں کر سکتی ہے لیکن اگر وہیں لوگوں کے ایک سمہو دوارا کسی مہیلہ کے ساتھ ساموہی بلاتکار کے کرتے کو سبدھا جنک مناتی ہے تو اس پر آئی پی سی کے سنسوسد پرہاب دھانوں کے انصار مقدمہ چلایا جا سکتا ہے تو علاوات اچنیالی نے کیا کہا اس پہ جو کیس آیا کہ ید بھی جو ہے ایک مہیلہ پہ کیس جو ریپ کا کیس ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا عام طور پر پروسوں پر چلایا جاتا ہے لیکن اگر وہیں کسی سمہو کیا دس بندے ہیں ان میں سے ایک مہیلہ ہے اور کوئی کسی طرح کا ریپ کوئی طرح کا جو ہے بلاتکار ہو رہا ہے اس میں وہ سیوک کر رہی ہے تو اس مہیلہ پہ بھی جو علاوات ہائی کورٹ نے کہا کہ اس مہیلہ پہ بھی ریپ کا چارڈ لگایا جا سکتا ہے تو اس طریقے سے یہ بھی ایک چرچہ کا بھی سی ہے اور اس پہ دیکھتے ہیں آگے کیا ڈیسیزن آتا ہے کیا اس پہ فیصلہ ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ایک انٹریسٹنگ بھی ہے کیا ایک مہیلہ پہ جو ریپ کا کیس ہے ریپ کا چارڈ ہے وہ لگایا جا سکتا ہے نہیں لگایا جا سکتا ہے تو فرینڈز ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے پلیز سسکرائی بھی میرے چینل سکتا ہے